دلی شراب نیتی گھوٹالے کے آروپی اروند کے جیوال کی یاچکہ پر آج سپرم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے کے جیوال نے دلی ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چنواتی دی ہے جس میں ہائی کورٹ نے کے جیوال کی گرفتاری اور ای ڈی کی حراست کو چیلنج کیا تھا کے جیوال نے اپنی گرفتاری اور ای ڈی حراست کو عوید بتاتے ہوئے کورٹ میں یاچکہ دی تھی حالانکہ آج کے جیوال سپرم کورٹ میں پیش نہیں ہوں گے کیونکہ سپرم کورٹ نے کے جیوال کو دو شرطوں کے ساتھ دو جون تک انترم زمانت دے رکھی ہے دو جون کو کے جیوال کو پھر سے تیہار جیل چانا ہوگا بارت ماتا کی انقلاب پرچار کے لیے ملی پیل کیا گرفتاری سے بھی ملے گی چھوٹ سپریم کورٹ نے دی زمانت اب گرفتاری سے بھی ملے گی رہت دلی شراب گھوٹالے میں فسے سی ای امروین کیجریوال کے لیے آج بے حدی اہم دن ہے کیجریوال نے اپنی گرفتاری اور ای ڈی حراست کو سہی ٹھہرانے والے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چناؤتی دی ہے آج کیجریوال کی اسی آچکہ پر دیش کی سب سے بڑی عدالت میں سنوائی ہے کیجریوال ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رہت کی امید کر رہے ہیں لیکن دلی شراب گھوٹالے میں ای ڈی آب آم آدمی پارٹی کو بھی آروپی بنانے کی تیاری میں ہے جس سے پارٹی کے سیونجک ہونے کے ناتے اروین کیجریوال پر بھی شکنجا کسا جا سکے اگر ایسا ہوتا ہے تو دیش کے اتحاس میں پہلی بار ہوگا جب کسی پارٹی پر بھرسٹ اچار کا مقدمہ چلے گا یہی وجہ ہے کہ چناؤ پرچار کے لیے زمانت پر چھوٹے کیجریوال لوگوں سے اپیل کرتے پھر رہے ہیں کہ انڈیا الائنس کی سرکار بنے گی تو وہ جیل نہیں جائیں گے دو تاریخ کو میرے کو واپس جانا ہے چار تاریخ کے نتیجے میں جیل سے دیکھ رہا ہوں گا اگر آپ نے محنت کی اور اگر انڈیا کا ڈھبندن جیت گیا تو میں پاس تاریخ کو واپس آ جاؤں گا اور اگر آپ کی محنت میں کمجوری رہ گئی تو پھر دیکھو کم ملیں گے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیجریوال اپنی گرفتاری کو شروع سے اویہد بتا رہے ہیں وہیں ایڈی لگاتار کوٹ میں کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس پکتہ سبوت ہیں ایڈی نے ایرون کی گرفتاری کو لے کر سپریم کوٹ میں جو حلف نامہ دیا ہے اس میں ایڈی نے کیجریوال کو شراب گھوٹالے کا کنگ پنگ بتایا ہے ایڈی نے کہا ہے کہ نو بار سمن دینے کے بعد بھی کیجریوال پوچھتاج کے لئے پیش نہیں ہوئے ارون کیجریوال شراب گھوٹالہ نیتی میں سیدھو طور پر شامل ہے پوچھتاج میں موبائل اور لیپ ٹاپ کا پاسوارڈ نہیں بتایا ایڈی کے سوالوں کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا ایک سائز پولیسی سے ملی رشوت میں سے پینتالیس کروڑ روپے گوہ بھیجے گئے ارون کیجریوال نے ساؤتھ لکر گروپ سے رشوت مانگی کہ کویتا نے آمادی پارٹی کو تین سو کروڑ روپے دیئے آمادی پارٹی نے دوہزار بائیس کے گوہ ویدھان سوہ چناؤں میں یہ پیسہ استعمال کیا حالانکہ کیجریوال ایڈی کے ہر آروپوں کو سیرے سے نکار رہے ہیں لیکن کیجریوال ابھی بھی تیہار کے خوف میں ہے یہی وجہ ہے کہ تیہار سے ایک بار چھوٹنے کے بعد کیجریوال لوگوں کے بیچ میں ایک نیرٹیو سیٹ کرنے میں لگے ہیں کہ اگر چناؤں میں انڈیا لائنز جیتا تو ان کو جیل جانا نہیں پڑے گا تو اگر اس دن آپ نے ایک نمبر کا بٹن دبا دیا تو میرے کو جیل جانا کی ضرور پہی پڑے گی اور بہنسی اگر آپ نے کمل کا بٹن دبایا تو میرے کو جیل جانا پڑے گا تو دوستو میرا جیل جانا آپ کیوں گا رہے ہیں جب بوت دار میں جاؤں تو یہ سوچنا اندر جب بٹن دباؤں گے کہجریوال کو جیل بیچنا ہے کی نہیں بیچنا بیچنا ہے کی نہیں بیچنا ہے ٹھیک ہے کہجریوال کو سپریم کورٹ نے چناؤ پرچار کے لیے شرطوں کے ساتھ زمانہ دی ہے لیکن کہجریوال باہر آنے کے بعد کانون کو ہی ستیاست کے نیچے دبانے میں لگے ہیں کہجریوال کے ان بیانوں پر گرہ منتریا میں شاہ نے زوردار پل اٹوار کیا میں تو مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا سپسٹ روک سے کنٹیمٹ ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے جو ویجائی ہوتا ہے سپریم کورٹ ان کو دوسی ہونے کے باوجود بھی جیل نہیں بیتی اب جین جد ساہو نے ان کو جمانت دی ہے ان کو یہ سوچنا ہے کہ ان کے ججمنٹ کا کیا اپیوگ یا دور اپیوگ ہو رہا ہے دیکھیں سپریم کورٹ کو ادھکار ہے نیای کی بھی اکھیا کرنے کا پر پہلی بار ہو رہا ہے مگر میں مانتا ہوں کہ روٹین اور نورمل پرکار کا جوڈیسیل ججمنٹ نہیں ہے کہجریوال کو سپریم کورٹ نے بھلے ہی انترم زمانت دے دی ہے لیکن جیل سے بہار آنے کے بعد کہجریوال نئی مشکل میں فض گئے ہیں سواتھی مالیوال نے سیدھے سی ایم کہجریوال کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا ہے اس معاملے میں کہجریوال اب تک خاموش ہیں وہیں کہجریوال کے حنمان سنجے سنگھ ان کی طرف سے مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں اروند کہجریوال جی کے آواز پر سواتھی مالیوال جی ملنے کے لئے پہنچی تھی ڈرائنگ روم میں انتجار کر رہی تھی اس بیچ بیبھاو کمار جی وہاں پہ آتے ہیں اور انہوں نے سواتھی مالیوال جی کے ساتھ بہت بردیمی جی کی اوہدرتہ کی اس پورے معاملے کی جانکاری 112 نمبر پہ کال کر کے سواتھی مالیوال جی نے پولیس کو دی اس گھٹنا کی جتنی نندہ کی جائے کم ہے اروند کہجریوال جی نے پوری گھٹنا کو سنگیان میں لیا ہے اور اس پورے معاملے میں سخت کاروائی کرنے کو کہا ہے کہجریوال بھلے ہی سواتھی مالیوال کی مدے پر چپی سادے ہیں لیکن بی جے پی اس معاملے پر حملہ ور ہے وہی انڈیا لائنس میں کہجریوال کے ساتھ ہی اکھیلے شیادہ بھی اس معاملے پر گول مول جواب دینے میں لگے ہیں اروند کہجریوال جی بھرشت بھی ہیں اور عورتوں کو پٹواتے ہیں جیسے چیف سیکٹری کو گھر بلوا کے پٹوائیا تھا جیسے اپنے ایم میلوں کو پٹوائیا تھا اب سواتھی مالیوال ایک عورت کو جو ویمن کمیشن کی چیئرمن رہی ہوں اور عورتوں کی وقالت کرتی ہوں آج وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی عجت بچانے کے لیے پولیس کو فون کر رہی ہیں آج یہ حالات بن گیا اروند کہجریوال جی عورتوں کے ساتھ اس طرح کا دروبار کر رہے ہیں ہماری اروند کہجریوال جی کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہے میں سمجھتا ہوں وہ بات سامنے آ جائے گی کہ سچائی کیا تھی نہیں محلہ کی سرچہ وشہ ہے لیکن جو یہ وشہ ایک ہی پارٹی کے بیچ کا ہے اور ایک ہی پارٹی کی سانسد ہیں ایک ہی پارٹی سے وہ سمدھ رکھتی ہیں کیا کارڈ رہا ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات سامنے آئی ہے وہ تب ہی جان سکتے ہیں جب ہم جانکاری کر لیں کیجریوال اپنی گرفتاری کو لے کر بھلے ہی چیک چیک کر بول رہے ہوں لیکن سواتی مالیوال کے مدے پر ان کی خاموشی انہیں سوالوں کے کٹھ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے آج کیجریوال لکھنوں میں اکھیلیش چادو کے ساتھ میڈیا کے سامنے ہوں گے ایسے میں امید ہے کہ شاید آج مالیوال سے بد سلوکی پر کیجریوال اپنی چپی توڑیں